بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربا میں آیا ہے تو یہ ہموالا ہے یہ صبح قطعہ میں صبح پانچ گجے قطعہ میں میں نے پردر کا نماز پڑھی ہے تو اب میں ناشتہ تیار کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے گاؤں جانا ہے ہم نے تھوڑا سا ناشتہ تیار کرنا ہے میں خود یہ تیار کروں یہ دو میں نے پراتے بنانے اور یہ میرے پاس یہ جو آتا ہے یہ آتا جو ہے نا یہ چھاول کا ہے نا اس کے میں چھاول کی روٹی بنانی ہے یہ والی جو پانی میں نے رکھی ہے اس میں میں نے ابھی چھینی ڈال کے تو اس کا میں نے بنانا ہے نا گاڑا سا شربت سا بنانا ہے اسی میں میں نے یہ ہاتے کو پتلا کرنا ہے یہ میں نے چائے رکھ لیا ہے میرے پاس کلاچی ہے اور یہ جو دو جیودے یہ میں نے اس چائے میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور یہ دو میں نے پراتے بنانا ہے نا آپ لوگوں کو جیسے جیسے میں بناؤں گی اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں نا دکھاؤں گی یہ میں نے آن کر دیئیں چھلا چھلا آن کر دیئیں وہ صبح اس لئے بنا رہا رہی ہے کہ میں نے صبح جانا ہے پھر گیس کا بھی پتہ نہیں رہا کہ کس طرح اس میں جانا ہے میں نے یہ چاہ میں ڈال لیا ہے بسم اللہ الرحمن الدین یہ چینے ڈال دی ہیں یہ چینے ڈال دی ہیں یہ جو کپ ہے ہمارا نہ یہ اس کا لات ٹھیک ہے یہ بیال دیں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک دو لچی میں نے دو لچی ڈال دی دو لچی یہ میرے پاس پتی کا ڈبا ہے اسے میں نے پتی ڈال دیا یہ جیسے وہ کی ناشتہ ہیں بلکل سیدھا سا یہ میں نے ڈھائی چھائی کے چمچ میں اس میں ڈال دیا پتی اور یہ میں اس میں دو لچی ڈالوں گی اس لئے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ ہم نا کل آجود کے چھائیں کل آجود کے چھائیں نہیں بناتے ہیں صبحوں کے ٹیم بالکل بھی نہیں کوئی پیتے ہیں بچے ہمارے یہ جو ڈبے اس کے پیتے ہیں یہ دو میں نے اس میں ڈھائی چھائیں اور اندر کی چھت میں میں نے اس کی یہ جو چاوکی روٹھی ہے نا اس کا شیرہ بنانا ہے میں نے اندر کی ہے وہ بھی جب میں اس کو گھن دوں گی اس آٹے کو اس میں بتلا کروں گی یہ پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور ہمارے پاس جو بڑا بیلنا ہے نا وہ چکی جو بیلنا ہے اسے میں نہیں بیلتی ہوں اسے ہم لوگ کوئی بھی نہیں بیل سکتے ہیں میرے دیکھو یہ بیلنا کتنا پیارا ہے یہ لوئے کا پیپ ہے اور اسی سے ہم لوگ روٹھی بیلتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم بیلنے پہ نہیں بھی بیلتے ہیں یہ ہماری اس میں یہ کھال ہے نا اس طال میں ہم لوگ روٹھی کو پتھ ہی کرتے ہیں یہ چاہے دیکھو یہ اوپل کی کافی ٹیم ہوگی اوپل جائیں اچھی طرح اوپل ہے نا پھر میں اس میں ڈالنا ہے نا دودھ ابھی میں نے اس میں ڈالنا ہے پھر آگ ذرا اس پر کروں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ یہ جو دودھ ہوتے ہیں جس سے وہ بنتے ہیں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسی چاہے صحیح نہیں بنتی اب اس کو بھی میں نے اُبالنا ہے جو کلے دودھ کی چاہے بناتے ہیں تو وہ زیادہ اُبالتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے اس کا اُبالتے نہیں اس لئے کہ یہ دودھ پہلے سے بنا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اُبالنے کی ضرورت نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ایک دو اس کو اُبالی آ جائے تو پھر اچھائے سمجھو پک گئی ہیں اور یہ ہمارے طریقے سے بناو تو اچھائے بھی بہت مزے کے بنتی ہیں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی تو لائک شیئر ضرور کیا کریں سبو کرتے ہیں میں سبو سبو دیکھو ازان یہ ہو رہی ہے یہ اتنی اچھی لگ دی ہیں سبو پجر کے نماز ضرور پڑھا کریں نماز کی عادت ڈالہ کریں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نماز کی دائیت دیں نماز جو ہوتے ہیں وہ دل کی سکون ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کے کوئی بھی دعا مانگیں وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیں انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے لئے دعا کریں اور ہم آپ لوگوں کے لئے دعا کریں دعاوں میں یاد کیا کرو دعا جب بھی کرو کسی کے لئے کرو تو اپنے دعا پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کوئی مرتے ہیں برورتی کار اچھی صحیح تھے یہ بھی میری چائے جو ہیں انشاءاللہ پکنے والی ہیں یہ اوپر میں پہ آگئی ہیں یہ بس اچھی طرح اوپر جائے پھر میں نے اس کو نہ درموس میں ڈالنا ہے نیچے اتارنا ہے درموس میں ڈالنا ہے کار روی ہاتھ حسنًا روی ہم سام درموس میں سام درمودھیں درموس میں تو پھر انشاءاللہ اس کو اتار دیں گے آج ہم نے بھی ناشتے پہ زیادہ دیر نہیں لگانا ہے اس لیے کہ ہم نے پھر اپنی تیاری کرنی گاؤں نکلنا ہے اور ہماری گاؤں بھی دور ہے اب میں نے اس چائے کو اتار دیں یہ میں نے شیرہ بنا لیئے ہیں یہ اتنا میرے پاس تھوڑا سا گھڑکا پڑا ہوا تھا پھرنچ میں اس کو بھی میں نے ڈال دیا تھوڑی سی میں نے اس میں چینی ڈال دیا ابھی دیکھو گرم ہے باپ آرہے لیکن اتنا گرم نہیں ہے یہ دیکھو آٹھ میرے نا اس میں وہ آٹھیں یہ اب میں نے اس میں یہ آٹھا شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا آٹھا یہ رات کو گنتے ہیں اور صبح پر نا اب میں نے اس میں ٹھوڑے سے پانی کم کرنا ہے یہ شیرہ ایسے نہ ہوکہ یہ زیادہ پھر پتلہ ہو جائے یہ پھیڑا ہے وہ تو پھر ساتھ ساتھ جا لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ جب پکاؤں گی تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی اس کا ریسپی اور آپ لوگ بھی چاول کے روٹی بنایا کریں چاول کے روٹی بڑی مزے کیا ہوتی ہے اور ہم لوگ تو بہت شوق سے عفتے میں ایک دو مرتبہ ہم لوگ یہ پکاتے ہیں اور یہ جب میں پکاتے ہوں تو ہمارے نظر سب کو اچھے لگتے ہیں سارے شوق سے کہتے ہیں ڈیووڑی بلکل ایسے ہوتی ہیں جیسے پکوان نہیں ہوتے پکوان کے طرح یہ پکتے ہیں اور آپ میں نے اس میں آپ کو یہ دیکھو یہ روٹی بھی ڈال دیئی ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ میرے پراتے بھی جائیں گے اور میں نے چاہی بھی پکا لیے ہیں آپ ہمیں دعاوں میں یاد کیا کریں ہم آپ لوگوں کو یاد کیا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو احمد دے پرورتگار اچھی صحتیت ہوتی ہیں وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہیں اللہ سب کو اچھی صحتیت دیں میرے بچوں سمید میرے سمید میرے خوال کے سمید یہ دیکھو نا یہ جو ہمارا بیل نا ہے نا اس کے ساتھ ہم ایسے روٹی بیل کریں اور یہ بلکل سمپل سی پراتے اس کا میں نے پیڑے بنائے ہیں پیڑے میں وہ اندر میں نے اس کے لیے ڈالی ہیں تو ابھی ہمیں پراتے انشاءاللہ بناؤں گی یہ بھی بہت ہیسے کہ یہ پراتے بنتے ہیں بہت اچھے پراتے بنتے ہیں اکثر جب ہم گھر میں بناتے ہیں وہ اسی طرح ہم پراتے بناتے ہیں اور اس بیلنے کے ساتھ ہم لوگ بیلتے ہیں اور بڑا بیلنے انشاءاللہ نا نا جب ہم نہیں حقا رہا ہے وہ بھی لکڑا بھی ان ارسامی اللہ مسلطہ کہ اس کے ساتھ ہم لوگ پہتے ہیں تک ہے اور یہ ہمت بالکل سیمپل سی پراتیں تو میں نے کہا میں رہا چلو آپ نے نے جانتے ہیسے بھی اس کی شیرت کرنا اب لوگ بھی دیکھو کہ ہم کس طریقے جب کے پراتے ہیں اور اس میں ہم اس میں بناتے ہیں سکی چپاتی بھی بناتے ہیں تو اسی میں بناتے ہیں اگر پراتے بھی بناتے ہیں تو اسی میں بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ گر کا آتا ہے استعمال کرتے ہیں گلدم کا آتا ہے استعمال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیویی ترید کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں دوسری جو پراتا ہے یہ میں ساتھ ساتھ بیلیوں اس کو دیکھو اس کی ساتھ بیلی کل آسانے سے بنتی میں روٹی اور آم کسی سے بیلتے اور یہ جو پراتے ہوتے ہیں یہ ہم لوگ گھی میں بناتے ہیں ہم لوگ اس میں تیل میں نہیں بناتے ہیں تیل بھی استعمال کرتے لیکن زیادہ تر تیل نہیں ہمارے پراتے ہم اسے بھی صبح صبح ناستہ تیار کرتے ہیں لیکن آج تو زیادہ ہی جلتی کرتے ہیں اس لیے کہ بچی سکول جاتے ہیں وہ بھی جلتی جاتے ہیں اور ابھی بھی بچے میں سے آگئے ہیں بیٹی میری آئی وہ اس میں یونیورسٹی جانا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلتی صبح ناستہ تیار کر لیں اور اگر ہماری یہ پراتوں کی آپ کو یہ والی میری اچھی لگی تو لائک شیئر نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ہمارے لئے دعا بھی کیا کریں ہم آپ لوگوں کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھو اس میں مزے کے پراتے بنتے ہیں اور اس میں اچھے پراتے بنتے ہیں نا کچھے کی طرف پیمنا نہیں رہے اوپر نیچے سے ایک جیسے لائک کریں گے پرکاریں گے یہ کچھے پراتے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے بچے نہیں شوک سے پاتے ہیں یہ دیکھو ہے نا اچھے پراتے اگر ہمارے پراتے آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں تو لائک شیئر تو پھر بنتے ہیں نا میری میٹیو کو لازمی لازمی سبسکرائب کیا کریں یہ ایک پراتا میں نے بنا لیا اور یہ دیکھو کتنا خوبصورت پراتا ہے یہ کتنا پیارا پراتا ہے اور ابھی دوسرا پراتا میں نے اس کے اوپر ڈالنا ہے یہ بھی یہ پراتا بھی جب بناوں گی نا بے روز کے بعد اس کے بعد میں نے ابھی میں بنائی ہے چاول کی روٹی پھر چاول کی روٹی بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی کہ وہاں کس طریقے سے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جو بھی کام کرو بسم اللہ لازمی پڑھا کرو بسم اللہ میں برکت ہوتا ہے یہ ہے ان کی کسی نکات آتے ہیں کہ آپ بسم اللہ زیادہ پڑھتی ہو تو بسم اللہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اس کا ثواب ہوتا ہے آپ بھی پڑھا کریں آپ بھی عادت ڈال دیا کریں آپ بھی یہ بھی پراتا بن جائے نا پھر وہ دوسری جو روٹیت کاؤں گی پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملوں گی یہ میں نے ایک روٹی چاوال کے بنانے اب یہ ایک آپ لوگوں کے سامنے بناؤں گی بنانے میں زیادہ ہے اس لئے کہ مجھے نا یہ ہماری جو اپنے پڑھوس ہے اس میں بھی دیکھا تھا اس دن جو ویڈیو بنائی تھی انہوں نے کہا کہتے ہیں باجی اکیلی اکیلی کہتی ہو تو یہ چاوال کے روٹی ہمیں دکھلا ہو اور شکر الحمدللہ سارے ہم ایک جگہ میں ساری زندگی رہی ہیں تو بہن بھائیوں والے جیسے اپنی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں ہم اپنے پڑھوسیوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ دیکھو بھی میں نے روٹی ڈال دیا یہ سامار اس میں ساری جالی بن جائے گی نا تو یہ ساری جالی جالی ہو جائے گی تو انیچ سے یہ تھی زیادہ صرف اس لئے آل راتو ہوتی ہے لیکن یہ چھوال焗ی روٹی ہو جاتی ہے لیکن وہ جلی نہیں ہوتی اب یہ دیکھو یہ ساری جاری بن جائے گی اس پر ٹیم لگتا ہے یہ چاول کے روٹی میں اس لیے کہ یہ جو پتلا ہوتا ہے اس کو پانی کو انہوں نے خوش کرنا ہے اس وجہ سے پھر نیچے سے وہ ریڈ ہو جاتی ہے اس کو اسی طرح پیکی بھی پکاؤ تو مزے کے ہوتی ہیں لیکن یہ زیادہ تر بنتے ہیں گڑ میں بناو اس کو چھینی میں بناو تو بوت یہ بلکل پکوان کی طرح ہوتے ہیں آپ لوگ یہ استعمال کر کے دیکھو آپ لوگ پکا کے دیکھو یہ بہت اچھی یہ روٹی ہوتی ہے چھاوت کی اور ابھی درمیان میں دیکھو یہ جگہ رہے ہیں یہ بھی خوشکون اس نے بھی خوشکون ہے آگ میں کم کروں گی اس لیے کہ پھر یہ جب آگ زیادہ ہونا پھر زیادہ نیچے سے جل جل اگر میرا صبح کا ناشتہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہو میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں بلکل نہ بھولیں ابھی بہت بھی بہت بھی ابھی باس دیکھو اس کو میں بھٹوں گی اور یہ کبھی کبھی دوے کو چھوڑتی رہیں گے یہ دوا تو میرا پرانا ہے یہ تو لوئی کا دوا ہے تو اس پہ تو ماشاءاللہ اچھی بن گی ہے لیکن یہ کہ باقی دواں پہ یہ روٹی اور کئی کے روٹی جو ہے نا یہ نہیں بن گی اس کو بھی میرے خوشک کرنا ہے یہ کہ پہ یہ جگہ جب یہ خوشک نہ ہونا تو یہ پراتھا یہ جب پلٹو ناگی میں تل ہو تو یہ جگہ جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہے لیکن مجھے نیچے سے بھی ڈر ہوتا ہے کہ اس کو خوش کرتے کرتے ہیں جیسے زیادہ نہ جلے تو اس وجہ سے نا مجھے اس کو پلٹنا پڑے گا اب یہ ہوگی اب اس میں میں نے نا یہ گی ڈال دی گی ہوگی میں پکاؤں گی پکانی میں نے زیادہ ہے میں آپ لوگوں کو صرف یہ دو چھت کروانی تھی میں نے پکایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو نا میں نے پکانی آپ لوگوں کے تم بڑی مزے کے روٹی اٹھیں گے یہ ہے کہ میں نے پکانی دیکھیں گے میں نے پک judged پکانی دکھنے 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 دکھو تک چیخGirlہ شملے کچے Rafael میں نے پچھ mismo گیچی prophesy سہج ش____ پچھ Pam تم دیکھیں کھ یہ دیکھو یہ چاول کے روکی بنی اور بنی کتنی پیاری کتنی یہ لگتی پیاری ہے نا کتنی یہ مزے کے لیے ہوتی ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی میں بار بار کہتی ہوں میری چنل کو سبسکرائب ضرور کیا کرے ہی کے لیے انامی